بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ اور میں ہوں اسٹاپ کا ملک اذر ناظرین گندم اور مکی کے ریٹ کے حوالے سے پنجاب کی تعدہ ترین ڈیٹس کی اپ ڈیٹ مکی کے ریٹوں کی بات کی جائے تو گزہتہ ہفتے سے ہی مکی شدید مندی کا شکار ہے جبکہ عید کے بعد مکی کے ریٹوں میں اضافہ ہونا تھا لیکن مکی کے ریٹوں میں ابھی تک اضافہ نہیں ہوا عید سے پہلے جس ریٹ پر مکی فروقت ہو رہی تھی اسی ریٹ پر عید کے بعد بھی فروقت ہو رہی ہے مکی کے ریٹوں میں اضافہ کیوں نہیں ہوا آخر کیا وجہ ہے ناظرین دیکھا جائے تو گزہتہ سال کی نسبت مارکٹ میں مکی زیادہ مقدار میں آ رہی ہے اور دوسرا فیڈ مل والوں نے بھی مکی کے ریٹوں میں اضافہ نہیں کیا جس کی وجہ سے مارکٹ شدید مندی کا شکار ہے اور کسان بھائی جو کہ مجبوری کے طور پر اپنی مکی مارکٹ میں لے کر آتے ہیں اور سستے دام ہی مکی اپنی فروقت کر دیتے ہیں مکی کے ریٹ کی بات کی جائے تو آج ننکانہ صاحب میں مکی دو ہزار سے لے کر تیس سو روپے تک فروقت ہو رہی جبکہ فصلہ باد میں مکی دو ہزار تیس سو پچاس روپے میں فروقت ہو رہی اور ارہ والا گلہ مندی کی بات کی جائے تو دو ہزار سے لے کر چوویس سو روپے تک فروقت ہو رہی جی تو ناظرین یہ تھی مکی کے ریٹ کی اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں گندم مارکٹ زوردست زی کا رجحان آج بھی برقرار ہے گندم کے ریٹ کی بات کریں تو عید کی چھٹیوں کے بعد گندم کے ریٹ میں چار سو روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے ناظرین ایک تو ناظرین بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ حکومت گندم باہر سے امپورٹ کر رہی ہے اس کے آنے کے بعد مارکٹ پر کوئی اثرات نہیں پڑھیں گے گندم آ بھی جائے تو اس کو تین منت لازمی لگ جائیں گے گندم پاکستان میں پہنچنے تو آج گندم کے ریٹ کی بات کریں تو آج پنجاب میں گندم چار ہزار سے لے کر چار ہزار آٹھ سو ستر روپے جبکہ ناظرین بلیک مارکٹ کی بات کی جائے تو بلیک مارکٹ آج بھی تیزی کے رجحان میں دیکھی گئی ہے پانچ ہزار سے کروس کر گئی ہے گندم بلیک مارکٹ میں جبکہ چھوٹی منڈیوں کی بات کی جائے تو چھوٹی منڈیوں میں گندم چار ہزار چار سو پچاس چار ہزار تین سو جبکہ چھوٹی منڈیوں کو